السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امیدیں آپ خیریت سے ہوں گے؟ My name is Saakir Bariaz I'm a fellow member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan and a faculty member at The Rise Premier School of Accountancy اس وقت جو موضوع ہے وہ ہے FIR1 Financial Accounting and Reporting 1 جس کا exam ابھی مارچ میں شروع ہوا ہی چاہتا ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکسٹ آف مارچ سے ایگزیم شروع ہو جائیں گے آل دو کہ ایف ایر ون کا ایگزیم تو کہیں آخر پہ جا کے آئے گا ای بلیو فورٹین آف مارچ پہ لیکن اگر آپ کچھ اور پیپرز بھی دے رہے ہیں تو یہ کنین اس سے پہلے سے آپ اس میں انگیج ہو چکے ہوں گے تو یہ جو آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں ایک تو یہ کہ یہ جب آپ کے پاس آخری ایک مہینہ رہ گیا ہے آج گیارہ طریقہ ہے چودہ طریقہ چودہ مارچ کو آپ کا ایف ایر ون کا ایگزیم ہے تو کائنڈ آف ایک مہینہ کا ٹائم ہمارے پاس موجود ہے اس ایک مہینے میں آپ اب تک سلیبس یقیناً مکمل کر چکے ہیں اور اگر ابھی بھی کوئی نہ کوئی چیز آپ کی رہتی ہے جو کہ بہت سارے بچوں کی کوئی نہ کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں تو یہ آخری مہینہ آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی اگر کوئی لیفٹ آور پرپریشن ہے اس کو مکمل کرنا ہے بلکہ ایکزیم پوائنٹ آف ویو سے کیسے آپ نے فوکس ہونا ہے اور وہ کی آئیٹمز کیا ہیں جو آپ کو ایکزیم میں سکسس دلا سکتی ہیں یہ کی ٹو سکسس ان جنرل تو محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب آپ وہ ایفرٹ وہ محنت جب آپ ڈیریکشن لیس قسم کی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پیپر کو یا تو پاس نہیں کر پاتے ہیں یا پھر آپ کو سیٹس فیکشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اور کیا کروں کہ مجھے تسلیح ہو کہ مجھے میری تیاری اچھی چل رہی ہے اور میں اگزیم کے لیے ریڈی ہو گیا ہوں یہ ڈیریکشن کی بات جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جس اگزیم میں بیٹھنے جا رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں یعنی اگزیمنر آپ سے چاہتا کیا ہے اس کے لیے سب سے اچھا ٹول آپ کے پاس کیا ہوگا اگزیمنر خود تو ہم سب سے پہلا کام تو یہ کریں گے کہ جب ہم اگزیم پرپریشن کا آغاز کریں گے تو ہم کوئی ایک دو تین اگزیم کے اگزیمنر کومنٹس اٹھا کے پڑھیں گے کہ اگزیمنر مجھ سے چاہتا کیا ہے اب یہ چھوڑ دیجئے کہ کون سا پیپر ہے کون سا سوال ہے یہ ابھی ریلیونٹ نہیں ہے ریلیونٹ یہ ہے کہ اگزیمنر مجھ سے چاہتا کیا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ بچے پیپروں میں کس قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں کون سی جگہ پہ وہ لیسٹ پریپیرڈ تھے کون سی جگہ پہ وہ ویل پریپیرڈ تھے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جنرلی خامیاں کہاں پہ آتی ہیں آسان ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر بچے لے لیتے ہیں پھر اسی طرح سے ایک دوسری چیز جو اس میں اہم ہو جاتی ہے وہ ہے اس کی مارکنگ سکیم کہ اگزیمنر آپ کا کوئسٹن چیک کیسے کرتا ہے دیکھئے آپ نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی آپ نہیں جانتے کہ اس کو کیسے چلانا ہے لیکن اگزیمنر تو اٹھا چکا وہ بندوق اس کے ہاتھ میں موجود کلم ہے جس سے اس نے آپ کا پیپر چیک کرنا ہے اب اگر آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس نے یہ بندوق کیسے اٹھانی ہے اور کون سی جگہ پہ چلانی ہے تو شاید آپ سمجھ سکیں گے کہ مجھے بچنا کیسے ہے تو یہ مارکنگ سکیم اصل میں آپ کو یہ گائیڈ لائن دے دے گی کہ نمبر الوٹ کیسے ہوتے ہیں آپ کسی ایک سوال کو دیکھیں گے اور پھر اگزیمنر کی مارکنگ سکیم کو دیکھیں گے یہ مارکنگ سکیم بتائے گی کہ یہاں پہ اس چیز کے اتنے نمبر تھے اس چیز کے اتنے نمبر تھے پھر آپ ذرا سوچئے گا کہ آپ کے ذہن میں اس سوال کا سلوشن کیا تھا یا دیورنگ دا سیشن اگر آپ نے اس سوال کو حل کیا آپ نے کیسے کیا تھا آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس میں کچھ فالتو چیزیں بھی کر رکھی تھیں مثال کے طور پر کسی کوئسٹن میں کوئی سٹیٹمنٹ بنانے کو کہا گیا اور آپ نے جرنل انٹریز بھی پاس کر دی وہ تو اس نے نہیں مانگی تھی تو یہ فالتو ہو گئی اس کے وہ کوئی نمبر نہیں دے گا البتہ آپ کا ٹائم تو ضائع ہوئی گیا ہے تو مارکنگ سکیم بھی آپ کو یہ ہلپ آؤٹ کر دیتی ہے سمجھنے میں کہ جو سوال آپ حل کر کے آئیں گے اس میں نمبر کیسے ملنے ہیں اگر اس کا بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا تو پھر ہم وہ والا ریزلٹ دیکھیں گے کہ بچہ کہے گا کہ جناب میں تو پندرہ بیس صفحے بھرا ہوں اس سوال کے اوپر نمبر کوئی نہیں ملے پاس کیوں نہیں ہوا تو وہ نمبر اس لیے نہیں ملے کہ اس کو آپ کے بھرے ہوئے صفحے نہیں چاہیے اس کو اپنا وہ جواب چاہیے جو وہ آپ سے مانگ رہا ہے تو اسی لیے یہ بات سمجھنی بہت اچھی سے ضروری ہے پھر یقینا ایک اور چیز اس کے ساتھ associated آ جاتی ہے بھئی دیکھئے آپ کسی question کی requirement کو اچھے سے پڑھیں گے تو وہ ہی سمجھیں گے وہ مانگ کیا رہا ہے آپ سے تو جو اگلی بات آپ کو اس معاملے میں سمجھ نہیں ہے وہ یہ کہ ہر question کی requirement کیا ہے تو آپ question کی requirement کو اچھے سے پڑھیں گے سمجھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی اچھا اس میں مانگ کیا رہا ہے اگر وہ requirement میں کہتا ہے کہ pass necessary journal entries تو آپ کو سمجھ میں آگے کہ journal entries پاس کرنی ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ prepare notes to the financial statements اس کا مطلب ہے entries سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں آپ کو تو notes بنانے ہیں اور notes میں workings بنیں گی مثال کے طور پر کو disclosures بنیں گے اب آپ یاد کیجئے کچھ عرصہ قبل سے آپ لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ open book exam ہو جانے سے کیا فرق پڑے گا تو یہ آئی ہے اس open book exam کا فرق یہاں پہ واضح کرتے ہیں کہ آپ سے وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے فلان چیز دوبارہ سے بیان لکھ کے دے دو copy paste کر دو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے for example property plan and equipment کی definition بتا دو کیونکہ وہ تو standard میں لکھ رکھی ہے آپ چھاپ دیں گے وہاں سے دیکھ کے ہاں وہ یہ ضرور کرے گا کہ وہ آپ کو ایک scenario دے کے کہے گا کہ بتائیے یہ financial statement میں کیسے present ہوگا اب ظاہر ہے financial statement میں ایسے ہی present ہوگا جیسے کہ standard چاہتا ہے وہ اگر آپ نے پڑھ رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرنا ہے آپ نے class میں سوال کر رکھیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرنا ہے بعض ذکات کیا ہوتا ہے کہ کوئی کا دکا چیز ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی یا آپ مزید تسلی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے disclosure چیک کرلوں کوئی رہ تو نہیں گیا تو پھر وہاں پہ کوئی ریفرنس کے طور پہ آپ فوراں سے standard کھولتے ہیں relevant پہرے پہ جاتے ہیں disclosure دیکھتے ہیں وہاں کہتے ہیں یہ پانچ disclosure آ رہے ہیں میں نے چار دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو فوراں پانچ ماں پکڑا جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی دینا تھا بات clear ہو جاتی ہے لیکن یہ کہنا جتنا آسان ہے یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ standard کھول کے relevant پہرے تک پہنچنا itself ایک کام ہے یعنی آپ نے اگر زندگی میں standard کبھی کھولے ہی نہیں ہوں گے تو exam میں بیٹھ کے آپ expect مت کریے کہ آپ relevant پہرے کو ڈھونڈ لیں گے شاید ڈھونڈ لیں higher chances یہی ہیں کہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے یا time بہت زائے کر بیٹھیں گے اس checker میں تو اگر تو آپ نے standards بار بار کھول کے پڑے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یار standard کے آخر میں کر کے disclosure کا exception آتا ہے میں وہاں جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے ڈھونڈ لوں گا تو بسم اللہ آپ کر لیجئے وگرنہ اس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا پھر میں بہت سارے بچے جب یہ پوچھتے رہے مجھ سے open book کا تو میں ان کو یہی کہتا رہا کہ بھائی اگر آپ نے standard کھول لیں ہیں اگر آپ اتنا time devote کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ساتھ لے کے جائیے اس کو کھولیے بھی وگرنہ بوجھ اٹھا کے مت لے کے جائیں پھر آپ کو وہاں پہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا بہرحال تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ exam کی preparation میں جو دو تین نکات میں نے آپ کو بتایا کہ آپ exam میں کیا چیزیں matter کر رہی ہوں گے آپ کو examiner کا mindset معلوم ہونا چاہیے examiner comments بتا دیں گے آپ کو marking کی scheme معلوم ہونی چاہیے وہ آئیکیپ کی website پہ وہ بھی معلوم موجود ہے وہ آپ کو بتا دے گی پھر اس کے بعد آپ کو question کی requirement اچھے سے سمجھ میں آنی چاہیے وہ آپ ظاہر ہے سوال اچھے سے پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہ سارا مرحلہ تو وہ ہے جو کے paper میں بیٹھنے والا مرحلہ ہے سوال یہ ہے paper میں بیٹھنے سے پہلے والے جو تیس دن ہے یہاں آپ کیا کرنا ہے تو آپ کے سامنے میں اس وقت سکرین پہ ایک بریف سا آپ کا syllabus chapters جو ہیں وہ رکھتا ہوں تو دیکھئے یہ 11 chapters ہیں جو کہ آپ نے پڑے ہوں گے یہ آئیکیپ کی کتاب میں دے رکھے ہیں جس میں کچھ accounting standards پہ مشتمل ہے اور کچھ other than accounting standards پہ مشتمل ہے جیسے IS 16 ہے property plan equipment آپ نے بچپن سے پڑھنا شروع کر رکھا ہے جیسے IS 36 impairment of assets آپ نے اس مرتبہ پڑھا ہوگا government grants کا standard پڑھا ہوگا investment property کا standard پڑھا ہوگا اسی طرح سے آپ نے IS 8 accounting policies سے متعلق اور prior period error سے متعلق پڑھا ہوگا IS 33 earning per share پڑھا ہوگا IS 7 cash flow statement سے متعلق پڑھا ہوگا conceptual framework بھی ہے اور پھر NPOs کے جو standard کی guideline ICAP کی وہ بھی دیکھی ہوگی جو non-profit organization سے متعلق ہے apart from these آپ نے error کی rectification کا chapter کیا ہوگا statement of changes inequality کا chapter کیا ہوگا اس کے علاوہ اگر میں کوئی چیز interpretation of financial statement کا chapter کیا ہوگا تو یہ یہ پورا اس طریقے سے آپ نے سلمس کو cover کر لیا ہوگا اگر بات اگر آپ نے ایسا کر رکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے examiner اپنے comments میں یہ کہتے ہیں کہ بچے لگتا ہے کہ selective study کر کے آتے ہیں یہ ان کو feel کیسے آئی یہ feel شاید ایسے آئی کہ جب کچھ کچھ chapters ایسے ہوتے ہیں جس میں زہدہ تر بچے perform ہی نہیں کر پاتے مثال کے طور پہ immediately past exam کو اگر میں سامنے رکھوں تو examiner اپنے comment میں لکھتا ہے کہ IS 33 EPS کے solution check کر کے مجھے یہ feel ہوا کہ بچوں نے یہ تیار نہیں کیا ہوا اور بہت simple بہت سادہ سادہ concept بھی بچے present نہیں کر پائے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یا آپ نے وہ تیار نہیں کیا یا majority نے وہ تیار نہیں کیا یا آپ نے تیار کیا لیکن اس کی انداز میں اس کو پڑھ لیا اور جب exam میں وہ ایک scenario بن کے آیا تو آپ وہاں کچھ کریں نہیں پائے تو اس کا سارے کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ نے اس کو اس انداز میں دیکھا ہی نہیں جس انداز میں اس کو دیکھنے کا حق تھا اسی طرح سے non-profit organization ہے جس میں بچے بعض وقت سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا سیدھا سیدھا سامنے اس طرح سے کر کے income and expenditure بنائیں گے اور بس ختم ہو جائے گی بات وہ اس کے restricted method کو یا جو بھی اس کی guidelines وہاں پہ دے رکھی ہیں ان سب کو اگر صحیح طرح سے نہیں پڑھیں گے اگر بڑ ہو جائے گی میں impairment of assets میں چلا جاتا ہوں تو وہاں پہ بچے کیا کرتے ہیں کہ سوال کر لیتے ہیں کیسے کہ cash flow دیئے ہوئے ہیں ٹھک 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 present value نکال ہی اور جناب value in use نکال ہی جناب fair value less cost to sell نکال ہی اور سوال ہو گیا لیکن جب اس کی theory نہیں پڑتے جب اس کی key concepts نہیں پڑتے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ there is a concept of risk-free rate of interest then there is a concept of risk assessed in that asset جس کی impairment نکل رہی ہے and eventually you reach at a discount rate which is appropriate for that asset پتہ نہیں آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید یہ میری باتیں سنی سنی لگ رہی ہوں گی واقفیت بھی محسوس ہو رہی ہوگی اور جانتے ہوں گے کہ یہ کیسے کرنا ہے اور کچھ کو لگ رہا ہو کہ شاید یہ میں کسی اور زبان میں بات کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے پڑھا نہیں تو پھر value in use کے rules کیا ہیں وہ سارے آپ کو تو اب آپ میرا نکتہ نظر سمجھ رہے ہوں گے کہ جب آپ یہ سارے rules اور اس کی تھیوئی بھی پڑ چکے ہوتے ہیں اپنی کوئی سمری بنا چکے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ جب سوال کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ کیا کرنا ہے وگر نہ پھر آپ اندازہ لگاتے ہیں جیسے recent exam کی ہی جس کی میں example دے رہا تھا اس میں اس نے یہ کہہ دیا کہ discount کا rate اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور کہا کہ 8% کا rate ہے جو کہ without any risk ہے risk free جس کو بولتے ہیں اور پھر اس میں ایک premium ہے 2% کا اب ہمیں IS36 سے معلوم ہے کہ ہمیں risk free rate میں risk based premium بھی add کرنا ہوتا ہے اب اگر یہ بات آپ اچھے سے پڑ چکے تو آپ کے لئے بہت آسان بات تھی آپ نے کہنا تھا 8% کا risk free ہے 2% کا premium ہے 10% سے تھک تھک present values you got it لیکن آپ نے نکال دیا وہ 8% سے you lost the marks اور examiner نے اپنے comments میں کہا کہ بچوں نے 8% کا rate استعمال کی ہے ان کو پتا ہی نہیں پہ بتا رہے کہ majority کو نہیں بتا تھا majority کون لوگ تھے ظاہر ہے ہم میں سے ہی کوئی تھے students میں سے ہی کوئی تھے وہ آپ تو نہیں ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کچھ فوکس کر اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ استاد کی بات پیچھے رہ گئی اور آپ کے ایک دوست کی بات آگے آگئی لیکن پھر وہی بات آپ کی آگے آئے گی جب result سامنے آئے گا اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ابھی سے serious لے لیجئے اور جو کتاب میں جس بھی کتاب کو آپ نے فالو کیا ہے آپ اس کتاب کی تھیوری بھی پڑیئے اس کے رولز پڑیئے اپنے استاد کی گائیڈنس لیجئے اس میں نوٹس لیجئے اب تو وات سیپ گروپ سی گروپ چل رہے ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کے اس میں اپنے سوال بھیجئے بار بار کہ جناب یہ ایک رول ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے رٹہ مت ماریئے کہ یار اس سوال کو ایسے حل کرتے ہیں اس بات کو سمجھئے کہ ایسے کیوں حل کرتے ہیں جب اب یہ کیوں ایسے کرتے ہیں کی طرف جانا شروع ہوں گے تو خود بخود بات واضح ہو تو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واغ تھر کرتا ہوں جو آئی کیاب کا ایگزیم ہے ایمیجیٹلی پاسٹ میں جو ریسیٹ اٹیمٹ ہے یہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین پہ ہے سپٹیمبر ٢ونٹی ٢٠٠ کی اٹیمٹ کا جو پیپر ہے تین گھنٹے کا ایگزیم ہے سو نمبر ہیں پندرہ منٹ ریڈنگ ٹائم ہے اس ریڈنگ ٹائم میں آپ جلدی سے پہلے ایک دو سوالوں کو اچھے سے سمجھ لیجئے پڑھ لیجئے اور اگر اس کا کچھ آپ نے حل کرنا ہے تو اپنی دماغ میں لی اٹھ لیجئے یا کاغذ پہ کہیں لکھ لیجئے رف پہ کہیں کرنا ہے کر لی تاکہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں آنسر شیٹ آئے آپ فوراں سے اس سوال کو حل کرنے لائک ہوں اس کے لیے یہ قطن بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ شروع سے لے آخر تک پورا پیپر پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ پڑھ کے کیا مل جائے گا آپ کو سب سے پہلا سوال کون سا حل کرنا ہے تو چلیں آپ نے پہلا دیکھا آپ لگا یہ میں کر سکتا ہوں اس کی ریکوائرمنٹ پڑھیں اس کی کلوزز پڑھیں اس کی کنڈیشنز پڑھیں ایک لفظ کو دیجسٹ کریں سمجھیں آپ کو سمجھ آگئی وہ ٹائم جو آپ نے اگزیم میں اس کی اوپر کل کرنا تھا اور ریڈنگ ٹائم میں کل کر لیں ایک دو سوالوں کے اوپر وہ ٹائم اور جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں آئی گی آپ فوراں سے شروع کر دیں گے سلسلہ تو بات یہ ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں اب اس میں آپ کو جیسے معلوم ہوگا نہیں تو ابھی آپ جان لیں گے کہ آپ اس پیپر کے دو سیکشن ہوتے ہیں سیکشن ا اور سیکشن بی سیکشن ا اس بیس شورٹ قویشن تین نمبر کا ہو سکتا ہے دو نمبر کا ہو سکتا ہے آٹھ نمبر کا بھی ہو سکتا ہے بٹ یہ شورٹ قویشن میں ہی کلاسی ہی ہوتا ہے اور پھر سیکشن بھی آئے گا جس پہ بڑے قویشن ہو سکتے ہیں 10 نمبر کا 12 نمبر کا 15 20 نمبر کا اس طرح سے سوالات ہو سکتے ہیں تو اب پہلے ہی سوال دیکھئیے تو پہلے سوال ہے جی consider the following statements with reference to the conceptual framework for financial reporting اب you remember conceptual framework ایک chapter ہے جس میں کچھ تھیوری سی بھری ہوئی ہے جس میں بچے کہتے ہیں کہ ایک فالت اس کو ضرورت نہیں کرنے کی دیکھئیے پہلا سوال ہی وہاں سے آیا ہے اور یہ 7 marks کا question ہے easy marks true false دین and that's اگر آپ نے conceptual framework کو اچھے سے سمجھا ہے کہ IFRS کا framework کیا ہوتا ہے یہ سوال آپ کے لئے بلکل کوئی difficulty رکھتا ہی نہیں ہے quickly اور true false ہے کوئی اتنا بڑا اس میں سوال کرنے کا بھکڑا بھی نہیں ہے 7 marks 50 پہ پاس ہے 7 یہ ہی سے مل جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو میرا مقصد یہاں پہ آپ کے ساتھ پورا paper حل کرنا نہیں ہے میرے تو آپ کو walk through دینا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ paper کیا behavior رکھ رہا ہے آپ نے سوال آت کی ہوں گے بہت سارے لیکن شاید پورا paper بیٹھکے نہیں دیکھا ہو جن لوگ نے نہیں دیکھا ان کو اس behavior سے واقفیت ہو جائے گی دوسرا سوال آجائی ہے discuss how the falling should be dealt within the current years financial statement of relevant entities in accordance with IS 20 now what is the question discuss discuss اس نے آپ سے کہا ہی نہیں ہے کہ سوال حل کر دیں کوئی numerical بنا دیں کوئی notes بنا دیں کوئی entries pass کر دیں کوئی ledger بنا دیں ایسی کوئی چیز نہیں مانگی discuss how the following should be dealt تو آپ نے اس کا accounting treatment بیان کرنا ہے کہ یہ asset میں جائے گا liability میں جائے گا non current بنے گا کہاں جائے گا کیا کریں گے notes میں کیا کریں گے main پہ کریں discuss discuss بیان کریں اس کو that's it تو آپ اس کو بیان کر دیں اب یہ ہے کون سی topic IS 20 government grants بڑا سان سا سب جیکٹ ہے لیکن تب اگر آپ نے government grant کو صحیح سے سمجھ جائے دیکھئے سات نمبر کا ہے چار نمبر کا ایک پارٹ ہے تین نمبر کا ایک پارٹ ہے یہ بھی اسی طرح سے چودہ نمبر ہو گئے easy marks چودہ نمبر اس کے بعد ایک آسان سوال آرہا ہے Oracle Family Club یہ کیا ہے اس میں Receipt and Payment Account دے رکھی ہے Income and Expedition Account Account دے رکھا ہے ایک دو کچھ information دے رکھی ہیں اور دس نمبر کا یہ سوال ہے عام طور پر اس میں آٹ نمبر سے زیادہ سوال نہیں نظر آتے مجھے اس میں دس نمبر کا سوال نظر آرہ ہے اور کہتا ہے جی Prepaid the Statement of Financial Position So Statement of Income Account is Already Given Receipt ہوگی ظاہر ہے اس میں کوئی complexity موجود ہوگی جس کے لئے اس نے Mark رکھے ہیں تو جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یا Receipt and Payment میں سے Asset liabilities اخذ ہو جائیں گی جیسے آپ نے Fixed Deposit کرا دیا ہے کوئی equipment خرید لیا ہے کوئی building بنال لی ہے cash باقی کیا ہے وہ liability میں چلی جائے گی اس کو در لے جائیں گے اس طرح canteen کی purchases دی ہوئی ہیں sales subscription دی ہوئے ہیں ان کی account بنائیں opening balances trace کریں closing balances نکال لیں closing balances trade financial position میں آ جائیں گے اور اس میں کیا catch ہو سکتا ہے canteen کی purchases and sales ہیں تو trading account بنانا پڑ سکتا ہے وہاں سے opening یا closing inventory find کرنی پڑ سکتی ہے اس کے is a bit trickier question تو اگر کسی نے income and expenditure پہ اچھی practice کی ہے تو اس کا امتحان یہاں سے ہو جائے جا کہ اس کو یہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس کے بعد fourth question ہے جی rectification of error اور بڑی بچگانہ سے errors کے سوال آتا ہیں بہت بچوں والے آپ تو ما شاءاللہ کچھ غلطی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے بھئی غلطیاں ٹھیک کیسے ہوتی ہیں جس کو غلط debit دے دی دی اس کو credit دے دیں گے یا جس کو debit کرنا ہی نہیں تھا کر دی ہے اس کو credit دے دیں گے یا ایک چیز record ہی نہیں کی ہے اب کر لیں گے تو گلتیاں تو ایسی ہوتی ہیں اور کیا گلتیاں ہوتی ہیں کسی sales return کو purchase return میں جا کے لکھ دیا discount received کو discount allowed میں جا کے لکھ دیا کوئی پیسے revenue expense تھے وہ capitalize کر لیے capital expense تھا اس کو revenue میں جا کے لکھ دیا تو یہ غلطیوں کی تصحیح تو اتنے ہی آسانی سے ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو general entry آتی ہے وہ جو آپ بچپن میں پڑھتے ہیں مجھے یاد آیا اس بچپن میں examiner یہ کہتا ہے کہ کچھ بچے وہ تھے جنہوں نے جب ICAP کی scheme بدلی تھی تو ان کو exemption مل گئی تھی introduction to accounting کی تو اس وقت بہت کل یاد رہے اس کا بتانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ علم بٹ رہ ہو مل رہ ہو تو لی 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 چاہیے تو جی اس میں کچھ غلطیاں ہیں اس کی تصییر کرنی ہے آپ اس کی rectification کی entries pass کر دیں نیریشن پہ وقت ضائع کیجئے یہ آٹھ نمبر کا سوال پھر پانچمہ سوال جو ہے یہ دیکھئے جس کا میں بھی تذکرہ کر رہا تھا impairment اس میں یہ دیکھئے نمبر تین پہ یہ وقت ریسک فری ریٹ آف انٹرس پرسنٹ ہوئیور ان ان ویسٹر آسک ایڈیشن ریٹرن آف 2% فر بیرنگ دانس رو تینیٹی یہ ریسک پریمیم میں اب آپ 10 پریشن لینا تھا اگر آپ نے 8 لگا دیا تو غلط کر رہے ہیں اس طرح سے یہ impairment کا question ہے یہ 8 ان بر آپ کر لیں گے پھر اس کے بعد MC ratio میں سے آگئے اس 8 change in policy boring cost اس 23 boring cost again statement of change in equity اس 8 so اب یہاں سے آپ کیا بات follow کرتے ہیں کوئی بھی chapter چھوڑتا نہیں ہے examiner یہ نہیں کس ہی میں سے بڑا سوال دے گا کسی پیسے چھوٹا سوال دے گا کوئی short question کی form میں آجائے گا کوئی long question کی form میں آجائے چھوڑ وہ کچھ بھی نہیں رہا اگر ابھی تک کا paper analyze کریں تو اس نے IS 8 پوچھ لیا changes in equity پوچھ لیا boring cost پوچھ لیا government framework پوچھ لیا 7 chapter اب تک آپ سے test کر چکا ہے ابھی آدھا paper ہو کہا چھوڑ رہا کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا سب پوچھ رہا آپ سے اس کے بعد آگے آجائیے پھر section بھی آگیا long questions کا آگیا اس میں دیکھئے اس میں دیکھئے following is the statement of financial position of quick limited as at 30 june 2022 اس میں statement of financial position دے دی additional information بہت ساری دے دی اور کہتا ہے prepare the cash flow statement full fledged 15 نمبر کا سوال ابھی شکر ادا کیجئے اس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ direct method سے بنانی ہے یا indirect سے بنانی ہے اس نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا جیسے مرضی بنا لیں وگر نہ وہ کہہ سکتا تھا direct method سے بنا دیں یا indirect سے بنا دیں تو پھر specified ہو جاتا اب آپ choice ہے جس مرضی method کو follow کر لیں اس کے بعد question 8 ہے peace tree limited اس کے extracts دے دی ہیں net profit ہے revolution surplus ہے بہت سارے shares کی transactions دے دی ہیں share آگئے share چلے گئے کچھ convertible ہیں کچھ non convertible ہیں کو preference ہے کو right share ہے اور کہتا ہے basic EPS نکال دیں deluded EPS نکال دیں weakest area of the student جو examiner کے مطابق اس کو attempt کیجئے دیکھئے آپ کہاں کھڑیں اس کے بعد آخری سوال ہے میرا خیال ہے following information of manufacturing plant warehouse and showrooms cost model or fair value for okay اس question میں property plan and equipment بھی آگئی ہے اور investment property کا بھی تذکرہ آگئی ہے یہ 20 number کا full flag question کہا ہے اور requirement پہ اور کریں prepare notes on property plan equipment and investment property پورے notes مانگ رہا ہے جیسے کہ financial statement میں بنتے ہیں ایسے نہیں ہے کے بس آپ کے دل میں جو آیا لکھ دیا ویسے جیسے financial statement میں notes بنتے ہیں IFRS کے تحت ویسے بنانا ہے تو آپ نے fixed asset کا note پڑا ہوگا جس میں cost کا section ہوتا ہے cost میں opening ہوتا ہے addition deletion ہوتا revolution valuation ہوتی closing ہوتا ہے پھر accumulary reduction میں opening ہوتا ہے adaption for the year ہوتی ہے adjustments disposals ہوتی ہیں closing ہوتا ہے پھر WD Vinicalty وغیرہ وغیرہ اسی طرح investment property کا note ہے پھر investment property disclosure ہے cost model پہ تو investment property کی disclosure ہے fair value model پہ تو سارا کچھ اس کے سوال پوچھا بڑا سارا پوچھا correction of error پورا سوال آیا ہو ہے sundry standard میں تین standard ہے IS23 IS20 IS40 تین وں پیپر میں موجود ہے IS36 پیپر میں موجود ہے changes in equity کا چھوٹا پارٹ ہے پیپر میں موجود ہے IS8 کا بھی چھوٹا پارٹ ہے پیپر میں موجود ہے earning per share full fled question آیا ہو ہے cash flow statement full question آیا ہو ہے interpretation کے چار MCQs آیا ہو ہیں اور NPO کا پورا question آیا ہے دست نمبر کا آپ بتائیے examiner نے کون سی جگہ چھوڑی ہے آپ expect کرتے ہیں کہ کم پڑھ کے selected پڑھ کے آپ یہ پیپر نکال پائیں بہت مشکل ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سارے ہی چیپٹرز اچھے سے پڑھنے ہیں اور چیپٹرز میں اگر آپ نے کوئی چیزیں چھوڑی ہیں ان کو بھی کور کرنا ہے تو پھر آپ اس exam کو اچھے سے سیل کر پائیں گے اگر آپ نے ابھی تک اپنا کورس پورا نہیں اور اگر یہ تارگیٹ آپ اگلے تیس دن پر سپریڈ کریں گے تو بات نہیں بنے گی اس کو سات آٹھ دن دس دن پر سپریڈ کر لیں اور جیسے ہی آپ کا کورس مکمل ہو تو جو پہلا کام آپ کو کرنا چاہیے میری ریکمینڈیشن جیسے ابھی میں نے پورا پیپر آپ کے ساتھ واک تھر کی ہے ایک پورا پیپر بیٹھ کر کر چاہیے یہی والا کر لیں ہو سکتا ہے اس پیپر میں سے کوئی سوال آپ نے کلاس میں بیٹھ کر لیے ہوں گھر میں بیٹھ کر لیے ہوں پھر بھی پورا پیپر بیٹھ کر رہے آپ جب سوال کر رہے ہوتے جیسے بورنگ کاؤس کا چیپٹر پڑ رہے ہیں تو بورنگ کاؤس کے سوال کیے جا رہے ہیں اس میں پاس پیپر بھی ہو گئے نپ کر رہے ہیں تو سوال کیے میرے پاس تین گھنٹے پندرہ منٹ کی ونڈو ہے نہ ایک سیکنڈ کام نہ ایک سیکنڈ زیادہ اس تین گھنٹے پندرہ منٹ کی ونڈو کے اندر اندر جتنا بیور حال ہوتا ہے بس اتنا کر لیجئے اور چھوڑ دیجئے اور بیٹھ کے اگزامنر کا سلوشن نکال لیں مارکنگ سکیم نکال لیں اور دیکھ لیجئے کہ آپ نے کہاں کہاں گلتیاں کی ہیں مارکنگ کر لیں اپنی گلتیاں نہ لے کیاں ایویلویٹ کر لیں کون سوال آپ غلط کر بیٹھے تو سارا کٹا مارک دوبارہ سے کرنے بیٹھ کے ایویلویٹ کر لیں جب ایک دن سلوشن نکالا پھر مارکنگ نکالی پھر دیکھا کہاں مسئلے مسائل ہوئے تیسرے دن پھر کر لیں یہ تین پیپر آپ کر لیں گے تو آپ exam environment میں رچ بس جائیں گے آپ کو سمجھ آجائے گی پیپر میں کیا کرنا ہے میں بیٹھ کے پھر آپ نے صرف اپنی پریکٹس ہی امپروو کرنی ہے exam کا environment آپ کے لئے کوئی بات نہیں رہے گی آپ نے موق بھی دی ہوں گے کالج میں اچھی بات ہے لیکن exam کا کم از کم دو سے تین پیپر تین پیپر منیمم میں آپ رکمنٹ کروں گا وہ ضرور حل کریں اور اس غلط فہمی تو میں بھی آپ کو کوئی پچیس فروری کے آس پاس یہ پیپر اٹیمپٹ کر لینے چاہیے پچیس فروری is a max time کر لینے اٹیمپٹ تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ آپ نے آگے کیا ترغیب بھی مل جائے اور ٹیکنیک بھی مل جائے اور پھر آپ یہ پیپر اچھے سے پرزنٹ کریں پاس کریں اور اگلے پیپرز میں جلد سے جلد کالیفائی کریں thank you very much